السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام صدر جمعیت علماء ہن مولانا محمود مدنی کی دعوت پر جمعیت کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں وقف ترمیمی بل سے متعلق ایک اہم مشاورتی ملی مناقض ہوئی جس میں مختلف ملی تنظیموں کے سربراہان سیاسی سماجی شخصیات اور قانونی ماہرین نے شرکت کی میٹنگ کا مقصد اس بل کے مختلف پہلووں پر غرخوز کرنا اور اس کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کرنا تھا نیج اس کے پسے منظر میں سیاسی سماجی سطح پر شعور و بیداری کے اقدامات تے کرنے تھے جمعیت علماء ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے خاص طور پر وقف جائدادوں کے خلاف سماجی سطح پر نفرت اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں وقف ایکٹ کے تحفظ کے لیے سیاسی سماجی اور قانونی سطحوں پر جدہ جوہد کرنی ہوگی سبھی شرکاں نے بل کے مختلف پہلووں پر تفصیل سے بہت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ بل ایک سوچی سمجھ ساجش کے تحت وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے جو مسلمانوں کی دینی اور تاریخی وراثت ہیں یہ وقف املاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی ہیں اور ایسی کوئی بھی قانون سازی جو اس کی حیثیت کو کم کرے یا مسلمانوں کے شرعی اور دینی معاملات میں مداخلت کا سبب ہو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اجلاس میں وقف املاک کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور تے پایا کہ ان غلط فہمیوں کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا میٹنگ میں شرکاں نے متفقہ طور پر واضح کیے پیغام دیا کہ انہیں وقف ایک ترمیمی بل کسی صورت میں منظور نہیں ہے لہذا اس بل کے خلاف سیاسی دباؤ بنانے کے لیے حکومت کے حلیف جی ڈی یو اور ٹی ڈی پی سمیت ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے بیہار آندھر پردیش اور دہلی میں بڑے پیمانے پر عوامی استعمالات مناقب کیے جائیں گے وقف املاق کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز تحریری مواد اور سوشل میڈیا مہمات تیار کی جائیں گی تاکہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کیا جا سکے نیز سکھ اور دلد برادیوں سے میت دیگر طبقات سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ اس بل کے خلاف ایک مضبوط اجتماعی موقف اپنائے جا سکے اس سے قبل مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہن نے کہا کہ وقف خالص مذہبی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہ بالمسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے اس لئے ہمیں اس کے خلاف سیاسی اور عوامی جددوجہت کرنی ہوگی امیر جماعت اسلامی ہن سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے انہوں نے دیگر مذہب کے وقاف کے قوانین کے تقابلی مطالعے پر زور دیا کمال فاروقی رکن آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورڈ نے منظم جدوجہت کی وقالت کی اور کہا کہ پورے ملک میں عوامی بیداری تحریک چلانے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سابق چیف ایس وائی قریشی نے سیاسی پارٹیوں اور ہم خیال غیر مسلم جماعتوں بالخصوص سیکھ کمیونٹی کو اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کو مفید بتایا سابق آئی آر ایس محمود اختر نے وقف ٹریبونل کی اہمیت پر روشن ڈالی آئی ایس افزر اماناللہ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اگراز و مقاصد میں حکومت نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے کہ اس ایکٹ میں خاتین کو ممبر بنانے کا حق دیا گیا ہے حالانکہ یہ حق تو پہلے ہی خاتین کو ملا ہوا ہے ہمیں سرکار کے ارادوں اور پرپیگنڈے کا بھی جواب دینا چاہیے سید احمد ولی فیصل رحمانی نے بیہار میں جاری جد جہد پر روشن ڈالی اور وقف جائدادوں کے ریجسٹریشن کی تجویز پیش کی اس کے علاوہ ڈاکٹر سید زفر محمود چیرمین زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ایم آر شمشاد مولانا مسعود عالم قاسمی علیگڑ انجینئر فہد رحمانی سمیت سبھی شرکاں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے وکیل مولانا نیاز احمد فاروقی سیکریٹری جمعیت علاوہ ہی نے اس موقع پر دس غلط فہمیوں اور اس کے جوابات پر ایک وقی پیزنٹیشن بھی پیش کیا سپریم کورٹ